بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیشنس کرنا ہی تھا اور ہمارے اپارٹمنٹ کے قریب ہی تھا میٹرو سٹیشن کا میٹرو سٹیشن تو ہم نے یہاں سے ٹکٹ لی اور اس کے بعد یہ کہ ویسے آپس کی بات ہے کہ مجھے اتنا ڈیفرنٹ لگا نہیں میٹرو ہمارا لاہور کا بھی ایسا ہی ہے سیم اور یہاں کا بھی آلموسٹ ویسا ہی ایکسپیرینس تھا سیم ویسا ہی وہی سٹیشن اور وہی سب اور سفر بھی تقریباً سیم ہی تھا تو خیر ہم لوگوں کو یہ بس وہی والی بات ہے کہ لاہور میں بھی اگر آپ میٹرو سٹیشن پر ٹراول کرتے ہیں تو سستہ ہوتا ہے اور یہاں پر بھی سو یام پہنچ گئے ہیں بہت ہی خوبصورت ترین جگہ میں جس کا نام ہے جناب میریکل گارڈن اور یہاں پر اوور ون ففٹی ملین فلاورز ہیں اور یہ پورا جو گارڈن ہے نا یہ اس قدر حسین فلاورز کے ساتھ ڈیکوریٹڈ ہے کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں ویڈیو فوٹوز کچھ بھی اس کا جسٹس نہیں کر سکتے جتنا یہ ریال میں خوبصورت تھا مطلب آپ لوگ اگر دبائی آئے تو آپ لوگ لازمی اس پلیس کو وزٹ کریں یہ بہت حسین ترین جگہ ہے آل دو یہ ہے کہ ہمیں پہنچنے میں کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ جو ہے وہ ڈیر ٹائم میں آتے تو شاید جو ہے یہ سب زیادہ اچھا لگتا لیکن ابھی یہ ہے کہ شام مطلب مغرب کے بعد آپ کو بتا ہے اندھیرہ ہو جاتا ہے تو لیکن لائٹننگ اس کے باوجود بھی بہت پیاری تھی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بحس میں کیا بتاؤں اس قدر پیاری اس میں خوشبو اور فریش فلاورز اور میں تو جس اس بات سے حیران تھی کہ اس کی مینٹیننس کتنی کوئی ڈیفکلٹ ہوگی یار مطلب لیکن اس طرح انہوں نے اس کو مینٹین کرا ہوا ہے کوئی ایک فلاور بھی یا کوئی ایک جگہ بھی ہمیں نہ گندی نظر آئی نہ ہی ہم لوگوں کو کوئی فلاور ڈرائے ہوا ون نظر آیا نہ کوئی پلانٹ ہمیں ڈرائے ہوا ون نظر آیا سو مچ فریش سو مچ الیگنٹ اتنا کوئی آنکھوں کو بھانے والا فلاورز کے ساتھ ہی جو انہوں نے مطلب ڈیفرنٹ شیفز دیئے ہوئے تھے اور ڈیفرنٹ سٹیچوز بنائے ہوئے تھے مطلب میں کہتی ہوں کہ بہت ہی خوبصورت اور یہ پورا پلین انہوں نے جو ہے وہ ایمیرٹس کا فلاورز کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا یہ پلین پہ جو اس کے فلانز وغیرہ وہ چل رہے تھے تو یہ بہت زیادہ حسین ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ خوبصورت لگ رہا تھا مطلب کوئی بھی جگہ جو ہے نا فلاورز سے خالی نہیں تھی ایچ ان ایوری تنگ وز فلڈ ویت سو مینی بیوٹیفل فلاورز مطلب یار بہت اچھا اتنی پیاری یہاں پر فوٹو سیشن کے لیے ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ ویسے ہی انجوائی یہاں پر بہت کر سکتے ہیں کیفے بغیرہ بہت اچھے تھے کینٹینز بہت اچھی تھی کلاک بنائے ہوئے تھے انہوں نے فلاورز سے میں کیا کیا بتاؤں گے کیا کیا بنا ہوا تھا بہت ہی زیادہ خوبصورت ترین جو ہے وہ یہ جگہ تھی اور باقی یہ ہے کہ یہاں پر کھا پی سکتے ہو آپ اچھا سا فوٹو سیشن کرا سکتے ہیں بیک سائٹ پہ جو ہے وہ یہاں پر بہت بڑا سٹیج بھی بنا ہوا تھا اور ایون یہاں پر نماز کی جگہ بھی تھی ہم نے وہاں پر نماز بھی ادا کی اور یہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت یہاں پر پی کاؤک اور پورا جو ہے ایک سنڈریلا کا پیلس جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا تھا یہ سارا انہوں نے فلاورز کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا مطلب لائک سلیوٹ ہے ان لوگوں کو اور یہ آپ دیکھیں الیفنٹ کا بیک سائٹ آپ کو نظر آئے گی یہ الیفنٹ انہوں نے لیوز کے ساتھ الیفنٹ بنائے ہوئے اتنا پیارا اور بہت ہی جانا حسین انہوں نے بینچز بھی لیو شیپ کی دی ہوئی تھی مطلب جن کے دماغ میں ایسے آئیڈیاز آتے ہیں ان کو سلیوٹ ہے اور وہی والی بات ہے کہ یہ سب آپ کر تو لو لیکن سب سے پہلے تو آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسی کوئی چیز بناتے ہیں یا ایسی کوئی وزٹنگ پلیس بناتے ہیں تو اس کی منٹیننز کیسے ہوگی سب سے پہلے تو یہ سوچنا ہوتا ہے مطلب لیک یہ ڈالز باقاعدہ ریولف کر رہی تھی اور وہاں اگر آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو آپ لوگوں کو نظر آئے گا ہورسز کے فیس وہ پورے پلانٹس کے ساتھ بنے ہوئے تھے بہت ہی زیادہ فائن اور خوبصورت تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو یہ پلان کرنا کہ ہم اس کی منٹیننز کیسے کریں گے اور اس کے بعد یہ جگہ بنانا اور اس کی منٹیننز کو پھر قائم رکھنا مطلب ویری ویری اپریشیائٹڈ بہت اچھی یہ جگہ یہ ریولونگ ڈالز اتنی پیاری لگ رہی تھی اصل میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کر بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوگا بکوز یہ جگہ ہی اتنی حسین اور اتنی خوبصورت تھی کہ اس سے آپ نظر ہٹا ہی نہیں سکتے مطلب پھول کس کو نہیں پسند ہوتے ایوری بڑی لفز دا فلاور یہاں پر آپ کو پتہ نہیں کتنے قسم کے فلاور ملیں گے اور ہر فلاور کی ایک اپنی فریگننس ہر فلاور کی ایک اپنی خوشبو اتنی پیاری اور یہ ہے وہ سٹیج جس کی میں بات کر رہی تھی یہاں پر شوز ہوتے ہیں اور سنگنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے یہ پراپرس ان کا سٹیج ہے اور یہاں پر سٹنگ ارینجمنٹ بھی ہوا تھا اس سائٹ پہ تو بہت ہی زیادہ پیارا اور خوبصورت یہ بنایا ہوا تھا ہم نے یہاں پر کھایا پیا بھی اور اس کے بعد کافی ہم لوگوں نے فوٹو سیشن وغیرہ بھی کیے بہت زیادہ ہم نے یہاں پر انجوائی کیا بہت اچھی اچھی ہم نے میموریز یہاں سے کلیکٹ کریں اور اتنی پیاری یادیں اتنی پیاری میموریز مطلب بہت زیادہ ہمیں یہاں پر اور بہت اچھی لوگ ہیں یہاں کے اور بہت زیادہ آپ کو عزت دیتے ہیں بہت پیار دیتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تو جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ کون سی کنٹری سے آئے ہیں تو وہ بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت ریسپیکٹ سے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو بہت پیارا ہے آپ لوگ پر یہ اگر یہاں پر آئے تو ضرور میریکل گارڈن کو وہ وزٹ کرنا بلکل نہ بھولیں decrease میموریز ہیں پیاری جگہ ہے آپ اس میں اپنا اچھا سا فوٹو سیشن کروا کے تو اپنی فیملی کے ساتھ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اور اچھی سی یادیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور تھرو آؤٹ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو وزٹ کرواتی جاری ہوں کیفیس کے آگے چیئرز وغیرہ جہاں پر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ کھا پی سکتے ہیں ڈیفرنٹ یہاں پر سٹالز بھی تھے چھوٹے چھوٹے یہاں پر شاپنگ مارٹ کی طرح چھوٹے چھوٹے شاپس بھی تھے جہاں پر گارڈن سے ریلیٹڈ ہی چیزیں مل رہی تھی کچھ جو ہے وہ نام وغیرہ جیسے لکھ کر دیتے ہیں چاول پہ یا نیکلس پہ یا رنگ پہ کچھ اس طریقے سے بری جو ہے وہ یہاں پر تھا فاؤنٹینز وغیرہ بھی چھوٹی چھوٹی جگہ جگہ پر جو ہے وہ بنائی بھی تھی جو کہ بہت زیادہ الیگنٹ ہو بہت پیاری لگ رہی تھی اور سب سے اچھی بات کہ وہ کلر چینج کر رہی تھی تو بہت پیارا لگ رہا تھا یہ سین اور سب سے اچھی بات ہے کہ موسم بہت اچھا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ بلکل بھی تنگ نہیں ہوئے میں بہت زیادہ مزا آیا بہت زیادہ بکاوز ہوا کافی تھنڈی چل رہی تھی دبائی نے اس بار بہت اچھا موسم دیا ہے ہمیشہ دبائی ہوتا ہے کہ بھئی دبائی میں گرمی ہوتی ہے لیکن میں نے الحمدللہ آکے دبائی کا بہت اچھا ویدر دیکھا ہے اور مجھے تو بہت زیادہ مزا آیا ہے اور بکاوز ہوا بھی تھنڈی تھنڈی چلتی ہے تو گھومنے میں بھی بہت زیادہ مزا آتا ہے اور آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتایا کریں کہ آپ لوگ کو میرے ولوگ کیسے لگ رہے ہیں اور مزید آپ لوگ کس طرح کون سی جگہ مجھے سجیسٹ کریں گے کہ ابھی کوئی چیز رہ گئی ہے تو میں بھی اس کو مس نہ کروں اور جا کے وزٹ کر لوں مجھے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے یا نہیں کیا اور اگر نہیں کیا ہے تو اس میں بالکل بھی آپ کی محنت نہیں لگے گی جسٹ آپ نے بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے اور سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے تاکہ میرا چینل آپ لوگ کر لیں سبسکرائب اور میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کو ملیں اور آپ اسی طرح سے ولوگ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا ضرور اپنی رائے سے مجھا آگا کیجئے گا اور مزید جو ہے وہ آپ لوگ کوئی جگہ آپ لوگوں کو پتا ہو آپ لوگ لائک آ چکے ہوں یہاں پہ یا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ یہی کے ہی رہائش گاہ ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ میں وہ بھی وزٹ کر سکوں اور آگے میری ویڈیوز انشاءاللہ اور بھی بہت مزید کی جگہیں آپ لوگ کے ساتھ وزٹ کروں گی سو یا ٹیک کیر اپنا خیال رکھئے خوش رہیے خوش رہنے دیجئے اوکے بھائی اللہ حافظ